سب سے پہلے کنگرچولیشنز کے آپ نے نئی ایک باری تشکیل دی ہے تو سب سے پہلے اس فنکشن کے حوالے سے جانا جائے دیکھیں آج ہمارا جو فنکشن تھا یہ اوچ سرمنی کا فنکشن تھا جو ہم نے انٹرنل ڈیموکریسی کی جو بات کی ہی ہے جب ایک پارٹی ڈیموکریٹک پارٹی ہو تب ہی جا کر لوگوں کے اس میں حصہ داری ہوتی ہے جیسا آپ نے دیکھا ہوگا سجاد صاحب نے آج حلف لیا اور حلف لینے کے بعد کچھ باتیں آپ کے سامنے کی مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ نے پوری طرح سے یہ باتیں کور کی ہوں تو سجاد صاحب کا کلیر مائنڈ ہے اور انہوں نے بار بار ڈیفرنٹ فورمز میں بھی یہ کہا ہے کہ جمہو کشمیر میں جو یہ ملٹنسی ہوئی جس کا ہندوستان کے پارلیمنٹ نے آپ نے دیکھا ہوگا جو رد ہوا کہ ہم ستین سو ستر پینتیس اے اور ہمارے کو ڈیموٹ کیا انہوں نے آپ لوگوں کے سامنے یہ کہہ دیا کہ وجوہات کیا تھے ان کا سٹریس رہا کہ جب تک ہی نائنٹین ایٹی سیون پر ایک وائٹ پیپر نہ بنایا جائے تب تک ہم چاہے کتنا بھی سوچیں کتنا بھی جیسے آج گارمنٹ کا دعویٰ ہے کہ ہم نے بہت ساری چیزوں کو ٹھیک ہے کیا بھی ہے بہت ساری چیزوں کو لیکن کشمیر کا عوام جس کے دل میں ابھی بھی گصہ ہے وہ گصہ اس دن ختم ہوگا جس دن نائنٹین ایٹی سیون کے جو کلپرٹس تھے جنہوں نے جمہو کشمیر میں سیاست کو ایم بیلنس میں کریئٹ کیا جب تک کہ ستاسی کا احتساب نہیں ہوگا تب تک مجھے نہیں لگتا ہے کہ حالات صدرنے والے ہیں امران صاحب یہاں پر اگر دیکھیں گے تو کئی ایک پولٹیکل لیڈر جو جن کے آپ بات کر رہے ہیں وہ یہ مانتے ہیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ ہم سے خوف زیادہ ہے اسی لئے پی ڈی پی اور نیشنل کانفرنس کو زیادہ گرانے کی کوششیں کی جاری ہیں کس سے کوئی خوف زیادہ ہوگا ہم کسی سے خوف زیادہ ہیں کیا جن کے مطلب آپ باتیں کرتے رہے ہیں دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتا دوں گا یہ آپ دیکھ لیجئے یہاں کچھ لوگ ابھی بیٹھے ہیں ان سے پوچھ لیجئے کہ انیس سو ستاسی میں کیا ہوا ملٹنسی بنائی کس نے آپ مجھے بتائیے سوچنا ہے کہ ملٹنسی آئی کیوں جمہو کشمیر میں جمہو کشمیر میں ملٹنسی تب آئی جب میرے جیسے آدمی اور باقیوں جیسے آدمی جب وہ الیکشن میں کامیاب ہوئے ان کو ہرایا گیا ان کا بعد میں سسٹم سے جو اعتبار ہے وہ اعتبار اٹھ گیا جب سسٹم سے اعتبار اٹھ گیا جب ان کو پتا چلا کہ ہمارے پاس اب اس کے سوا کوئی نہیں ہے کہ ہم ناراض ہو جائے اور کچھ لوگوں نے اس میں زیادہ ہی آگے چل کر بعد میں بندھو کندھو کٹھایا لیکن آخر میں آپ دیکھ لیجئے نقصان کن کا ہوا ہم کہتے ہیں کہ احتساب کیجئے ستاسی کا یہ کونسی بڑی بات ہے ہر ایک آج تو ہر ایک کمشن چل رہا ہے آج تو ہر ایک پر اس وقت جو بھی جنہوں نے بھی ہندوستان کے آئین کے خلاب بات کی ان کو تو آزاب تو طور سے حساب لیا جا رہا ہے ان سے کیوں نہیں حساب لیا جا رہا ہے ان میں ہے کیا یہ کیا خاص بات ہے جو ہمیں پتا نہیں ہے کہ آپ ان دو خاندانوں کو ہاتھ دی بھی نہیں لگا رہے ہیں آپ آپ کہیں گے کہ جی ان سے گھر چھینہ گیا وہ تو دینا ہی تھا ان کو گھر تو ہر ایک کو دینا ہے دیکھیں جب آپ آپ آفیشل پوزیشن میں ہیں آپ کی آفیشل پوزیشن ختم ہو گیا ہو گی تو وہ تو دے نہیں ہے اس میں اصل میں میں کہوں گا یہ ایشو ہی نہیں ہے ایشو ستاسی ہے ایشو باقی چیزیں ہیں دیکھیں آج آپ دیکھیں گے آج بہت سارے لیڈر کہتے ہیں کہ جی ہم سٹیٹ لائیں گے آرے میں تو کہتا ہوں سٹیٹ تو آنی ہی آنی ہی ہے یہ ایک ہوم مینسٹر کا وعدہ ہے فلور آف دہ آس پر آج سٹیٹ ہمارے لیڈر ایشو نہیں ہے آج ہمارے لیڈر ایشو یہ ہے کہ کشمیری لوگوں کا وکار کیسے دوبارہ بہال ہوگا تو آپ یہ انیشیٹیو ٹھیک مانتے ہیں جس طرح سے ابھی جو اپنی پارٹی کی طرف سے سٹیٹمنٹ دیا گیا ہے کہ ہم انیشیٹ کریں گے جو پریزنرز ہیں ان کو گرب آپ سے لائے جائے گا آپ اس میں ان کا سپورٹ کریں گے یہ تو یہ آج لوگ کہہ رہے ہیں ہمارے لوگ اندر ہیں ہم تو یہ انیشیٹ پچھلے بیس سال سے کر رہے ہیں کہ ہمارے لوگ آ جائے کیا بات کرتے ہیں آپ کو لگتا ہے اپنی پارٹی یہ کوئی ایشو بنا رہی ہے کوئی نہیں بات کر رہی ہے ہمارے پریزنٹ پریزنٹ نے تقریبا آج سے پندرہ سال سے ہم لگاتار گارمنٹ آف انڈیا اور ہوم ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ٹچ میں ہیں کہ جو لوگ جن کے پاس ایف آئی آرز لگے ہوئے ہیں سٹون پیلٹنگ کے ایف آئی آرز دیکھیں کل ایک کیس آیا کہ ایک آدمی نے گھیلانی صاحب کی ریلی ایٹنٹ کی تھی تو میں نے کل بات کی پولیس سے میں نے کہا انہوں نے کب پندرہ میں ایٹنٹ کی میں نے کہا اس کا خمیازہ ابھی تک اس کو دیکھیں یہ ایک یہ ایک کمپلیکیٹڈ سیچویشن انہوں نے بنا رکھی ہے اور اس کمپلیکیٹڈ سیچویشن سے ہمیں باہر نکلنا ہے اور انشاءاللہ ہم باہر نکلیں گے بہت اچھا سوال آپ نے پوچھا اس کا اگر آپ دیکھیں گے اس کا میرے پریزیڈنٹ نے پہلے ہی جواب دیا جب وہ قوم سے خطاب کر رہے تھے انہوں نے کیا کہا دیکھیں آپ جنرلسٹ ہیں آپ کو وہ بات پکڑنی چاہیے تھی انہوں نے کہا کہ مجھ سے بڑے بھی یہاں آئے ہیں مجھ سے چھوٹے بھی یہاں آئے ہیں میں ان کا شکر گزار ہوں کہ یہ میرے نظریہ کے ساتھ ہے اب انڈیجیول میٹر نہیں کرے گا اب نظریہ میٹر کرے گا جو کہ سجاد صاحب نے خلعہ عام لوگ کو بتا دیا ہے کوئی بھی کہاں سے بھی آئے دیکھئے انسان اگر آپ دیکھیں گے جب انسان آتا ہے صاف آتا ہے تو بعد میں جس جس کالب میں وہ جاتا ہے اس حساب سے اس کی چینج ہو جاتی ہے جب وہ ہمارے کالب میں آئے ہیں جو وہ پی سی کے ساتھ آئے ہیں we mean business ہمارا کام یہ ہے کہ لوگوں کو راحت ملے لوگوں کا وکار بحال ہو اور جو یہاں قتل عام ہوا ہے جس کا ابھی تک احتساب نہیں ہوا ہے اس کا احتساب ہم مانگ رہے ہیں اور انشاءاللہ ضرور لوگوں کے سامنے اگر ان کا تعاون رہا جس نے یہ بندوق کہ